فیس بک ایڈز آج اس کی تھرڈ کلاس ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ اے بی ڈیسٹ کیا ہوتا ہے فیس بک ایڈز میں اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کو ہم کیوں کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں یہی ساری چیزیں آج ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے سو کیپ ووچنگ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا وی اے اور آج فیس بک ایڈز کی تھرڈ کلاس ہے اپنی لازٹو کلاس میں میں آپ کو سکھا چکا ہوں کہ کس طرح فیس بک ایڈز کو ہم کیریٹ کرتے ہیں اور کس طرح ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کرتے ہیں کس طرح اپنی آڈینس کو فائنڈ کر کے ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور آئی بٹن بھی دے رہا ہوں وہاں سے جا کے آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد یہ تھرڈ کلاس دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی کیونکہ اس کلاس میں ہم ڈسکرپشن کرنے والے ہیں اے بی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اپنی لازٹ ویڈیو میں آپ سے میں نے پرومیس کیا تھا کہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کو ڈسکرپشن کروں گا تو آج ہم اس کو ڈسکرپشن کرنے جا رہا ہیں کہ اے بی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بریفنگ دے دوں کہ اے بی ٹیسٹ ہم کیوں کرتے ہیں اے بی ٹیسٹ اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی بھی دو ایمیجز یا دو ویڈیوز کو لے کے کنفیوز ہوں کہ کس کو ہمیں فیس بک ایڈز پر چلانا چاہیے تو اگر بھی آر نوٹ شور کہ ہماری کونسی ایمیج یا کونسی ویڈیو جو ہے زیادہ بیٹر اور زیادہ اچھا ریزلٹ پرفارم کرے گی تو اس کنفیوزن کے سلویشن میں ہم کیا کرتے ہیں اے بی ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں اے بی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اے بی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دو ایمیجز یا دو ویڈیوز فیس بک ایڈز میں لگا دیتے ہیں اور فیس بک کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ٹیسٹ کرو اور ہمیں بتاؤ کہ کونسی بیٹر ریزلٹ پرفارم کر رہی ہے تاکہ ہم اپنا باقی کا مزید جو بجٹ ہے وہ اس ایک ایمیجز پہ سپینڈ کریں بجائے اس کے کہ ہم دونوں پہ ففٹی ففٹی سپینڈ کریں اور ایک پرفارم کریں ایک ہمارے پیسے کو ڈبو دے اے بی ٹیسٹ کن لوگوں کو کرنا چاہیے بیسیکلی اے بی ٹیسٹ ان کے لیے ہے جن کا ای کومرس کا بزنس چل رہا ہے جیسے دراز ڈوٹ بی کے ہو گیا شاپی فائی ہو گیا ایمازون ہو گیا یا اسی طرح فیس بک پیجز یا انسٹرگرام کے دھرو جو پروڈک کو سیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو ریکمینڈٹ ہوتا ہے کہ وہ اے بی ٹیسٹ کریں اپنے پروڈک کا اور اس کے بعد جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اپنا بجٹ اس پہ یوٹیلائز کریں but it doesn't mean کہ صرف انہی لوگوں کے لیے ریکمینڈٹ ہے اگر آپ اپنے فیس بک پیجز کے لیے یا اپنے یوٹیوب کے چینل کو پرموٹ کے لیے آپ اے بی ٹیسٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو چلیے without wasting any time اب میں آپ کو practically کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح اے بی ٹیسٹ کو ہم create کر سکتے ہیں are you ready okay okay so let's start یہ میں نے اپنی سکرین آپ سے شیئر کر دی ہے اور جنہوں نے میری last two ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ confused ہوں گے کہ میں یہاں کیسے آیا تو میں بتا دوں کیونکہ گوگل پہ میں نے لکھا facebook ad manager اور second والا میں نے کلک کیا تو میرے سامنے یہ سکرین آ گئی اب یہاں سے ہم آ کے discuss کریں گے اپنا a b test سب سے پہلے go to ad manager میں گئے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے account پہ click کریں گے یہاں پہ آپ click کر کے ad manager پہ چلے آئیں گے تو یہ آپ کو آپ کے ad manager پہ لے جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اس کو دیکھ کے گھبرائی گھمت میں بہت ads create کر چکے اس لئے کافی سارے چیزیں نظر آ رہی ہوں گے آپ کو آپ کا blank ہوگا آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ click کرنا ہے create کلک کریں گے اور اپنی جو campaign ہے اس کا goal select کریں گے پہلے یعنی جو آپ ad بنا رہے ہیں اس کا purpose کیا ہے آپ کو اپنی last two videos میں بتا چکا ہوں ہماری different purpose ہوتے ہیں traffic لانا اپنی website پہ ویڈیو کے views لانا page لائک لکھ لکھ آنا اس کے لئے engagement میں جائیں گے تو again میں select engagement اور engagement کے لئے میں لے کر آ رہا ہوں page likes ٹھیک ہے اور یہاں پہ continue پہ click کر دوں اس ad کو پرانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرا Facebook page مجھے زیادہ اچھ result مل رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے guess کرنا جائے گی یہاں پہ آپ campaign کا name سب سے پہلے لکھنا ہے جو میں آپ پہلے بتا چکا ہوں جو بھی آپ campaign objective ہو آپ اس کو یہاں پہ لگ دیں جیسے میں نے بھی کہا میرا page likes objective ہے تو میں page like لگ دوں گا یہاں پہ کیونکہ میں already page like سے related campaign بنا چکا ہوں تو مجھے وہ show کر رہے ہے میں یہاں پہ کچھ بھی دوں 2030 campaign name آپ رکھی کا کہ آپ campaign objective objective plus آپ چاہیں date بھی رکھ سکتے کہ کس date کو آپ create اور اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ نیچے یہ ہے bidding auction رکھتے اس کو اس کے بعد یہ آگیا پس campaign کا objective flag ہو ہوا engagement اور engagement میں کے بعد اپنے page like کیا ہو ہے اچھا اب آپ میں سے جو confused ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ تو میں آپ بتا دوں بیسی کمپین کیا ہوتی ہے ad set کیا ہوتا ہے اور new ad کیا ہوتا ہے campaign ad set اور ad کو آپ اس سمجھنے جیسے ایک school ہو گیا school میں different classrooms ہو گئی اور classroom میں different students ہو گئے یہ سب آپ اس میں link کرتے ہیں based on campaign اس کے بعد کس class کا چاہیے ہے ad set اور اس کے بعد آتا ہے کون سار student چاہیے similarly ہم جو بھی ad create کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی campaign میں objective decide کرتے ہیں ہمارا purpose کیا ہے ہمارا objective کیا ہے ہمارا goals کیا ہے اس کے بعد آتے ad sets میں co ہم اس کو اور اس کے بعد بنتا ہے ad یعنی student i hope آپ کو تھوڑا سا clear ہو گئے تین وں کا purpose a b test بن گیا اب اس میں جو بھی ad create کریں گے وہ a b test کو دیکھتے ہوئے بنے گا اچھا یہاں ایک چیز ہم اور کر سکتے ہیں campaign budget optimization اس میں کیا ہے کہ ہم budget جو ہے وہ ہم campaign کو دیں گے means facebook کو دیں گے کہ خود decide کریں کہ کتنا پیسہ کس test پہ لگانا ہے جیسے میں آپ کو کہا ہمارے دو test ہیں a b اب ہم نہیں معلوم کون سا better perform کرے گا اگر ہم اپنی حساب سے 500 a پہ لگا دیں گے 500 b لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ a پہ ہمیں جو ہے بہت ہی کم result ملے گا b پہ زیادہ result ملے گا پیسے ہمارے equal distribute ہوئے لیکن اگر campaign budget optimization کو پیسے دیں گے facebook کیا کرے گا پہلے دونوں کو test کرے گا پھر دونوں پہ لگا دیں گا تو آپ کے پاس چوئیس ہے کہ آپ یہاں پہ بھی بات campaign budget optimization رکھ سکتے ہیں یا اگر اپنے روپیس اور اس کے بعد میں یہاں پہ کر دوں گا اس کے بعد میرے سامنے آگیا ایڈ سیٹ نیم اگر یہ آپ وہ ہی رکھ سکتے ہیں پیج لائک جو بھی آپ کا objective ہے اس کے بعد چاہیں تو اپنی audience سے اس کو لنک کروا سکتے کہ آپ کی audience کون سی country ہے پاکستان کو میں target کر رہا ہوں تو یہاں پہ پاکستان لکھ دیا میں نے تو اپنی یاد اپنی یاد داش کے لیے کہ میں نے اس جو ایڈ سیٹ کو create کیا تھا اس کی audience پاکستان تھی اور اگر میں آگے آگے فردھر ان کو کچھ ڈیوائیٹ کرنا چاہا رہا ہوں وہ بھی میں لکھ سکتا ہوں منڈے تک select کر لیتا ہوں time میں آگے بڑھ جب تک add create ہوگا facebook اس کو error دے گا کہ time آگے جس کریں آج اس کے بعد آتے ہیں audience یہ ہے ہمارا set create کرنے کا مقصد ہم different set اس لیے بناتے تاکہ ہم different audience کو target کر سکتے campaign ہماری پاکستان کی آڈینس چاہیے ہمیں انڈیا کی آڈینس چاہیے بگلہ دیش کی آڈینس چاہیے یا اس کے لابہ UAE کی آڈینس چاہیے تو ہم different ad sets بناتے ہیں تاکہ different audience کو target کر سکیں again جیسے میں نے school دی تو class 1 student چاہیے class 2 3 تو اس میں سکھا چاہیے وہ بھی یہاں پہ آئے گا میں اس کو ڈسکس نہیں کروں کیونکہ یہاں میرا جو میرا objective ہے وہ آپ کو test تکھانا ہے تو اس لگے میں age کو minimum 13 اور maximum آپ رکھ لیں 50 55 تک رکھ لیں اس سے زیادہ مدد رکھ تو میں 55 رکھ لیتا جنڈر سرکلی ہے سب کچھ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ لازمی کریں گا لیکن میں نہیں کروارا رہا آپ سے کیونکہ میں آلیڈی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں اپنی last ویڈیو میں جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھ میں اس کو کریں یا ڈیمو گراف اور بیہیویر کو ان کو مکس اپ نہیں کری گا انٹرس کے ساتھ انٹرس ایک الگ objective ہوتا ہے اور ڈیمو گراف اور بیہیویر ہوتا ہے تو خیر گیا میں اس ویڈیو میں دیکھ لی گا آگے آگے بڑھ آگے یہ میں آلیڈی مینو سیلیکٹ کر چکا ہوں اس کے بات میں پہ نیکس پہ کلک کر دوں اس کے بات میرے سامنے یہ سکرین آگے گی ایڈ اب یہاں پہ بات آگئی ایڈ کا نیم سیلیکٹ کرنا نورملی وہ ہی رکھتے ہم پیج لائک جیسے میں ایسی رفلی رکھا تھا 2030 تو میں وہ ہی رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں ایڈ میں ہم کیا سیلیکٹ کرتے ہیں ایمیج یا ویڈیو ان شورٹ پوسٹ جس پوسٹ کو ہم جس پوسٹ کا فیس بوک ایڈ چلانا چاہ رہا ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے ایڈ 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 جا کے کوئی بھی ای تیسٹ ای کی ایمیج سیلیکٹ کروں گا let's suppose میں اپنے اس facebook ایڈ ایڈ چلانا چاہ رہا ہوں تو میں نے ایس ایمیج سیلیکٹ کر لی اس کا ٹیکس پرائیمری ٹیکس میں جو بھی رکھنا چاہ رہا ہوں let's suppose this page will teach you how to make facebook ads ٹھیک ہے میں رکھ لیا let's suppose آپ جو بھی ٹیکس رکھنا چاہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے آؤں گا باقی سب چیز کچھ بھی نیچ ہر ڈائیں آپ کو سیمپل آپ یہاں پہ publish پہ کلک کر دیں گے اب یہ publish نہیں ہوا ہے اب یہ صرف test a create ہوا ہے اب یہ ہمیں دوبارہ option دے گا test b کے لیے test b کے لیے آپ میں یہاں سے image text یا safe audience میں چینج کرنا ہے اس میں سے ہمیں کچھ select کرنا ہے تو normal ہم test b کے لیے بھی image change کریں گے خالی یہ دیکھیں باقی ساری چیزیں سیم رکھئے اس نے یہاں پہ option دے رہا ہے کہ میں جو second image ہے جس کے میں چاہوں وہ select کر لوں تو یہاں پہ اپنی second image let's suppose گے لیلتا ہوں فائیور والی تو یہ میں نے دو image select کر دی ہے اب اس test کا مقصد کیا ہے کہ facebook check کرے گا کہ کون better result دے رہے let's suppose آگر لوگ اس میں زیادہ interact ہو رہے ہیں زیادہ click ویڈیو کو watch کر رہے میرے پیج میں جا رہے پیج لائک کر رہے اور اس میں یہ ہو رہے کہ کوئی response نہیں کر رہے یا نورملی لائک کر رہے کمنٹ نہیں کر رہے شیئر نہیں کر تو facebook مزید جو باقی کے amount ہوگی اس پہ زیادہ spend کرے گا پھر بھی احساب سے رکھتے 500 500 تو کیا ہوتا 500 اس پہ spend ہوتے اس میں ہمیں ملتا 100 لائک ملتے اور اس پہ ہمیں خالی ملتے 20 لائک باقی کے ساری جو ہماری amount ہے وہ ویسٹ ہو جاتی لیکن وہ لوگ اس کو like نہیں کرتے تو ہماری amount ویسٹ ہو جاتی اس جب بھی test کریں تو campaign budget کو on رکھ گا optimization کو اس کے بعد میں next پہ click کر دوں گا تو یہ مجھے دے رہا ہے اپنا test name جو بھی رکھنا چاہوں میں رکھ لوں گا total lifetime budget جیسے میں نے کہا میں اپنا 1000 رکھ رہا تھا تو میں رکھ دیا 1000 date کے ساب سے میرا budget بہت low ہے لیکن میں date کم کر دوں کیونکہ میں 3 4 دن سے را چلا ہوں نہیں تو میرا budget ایک ول ہے اس کے بعد آتے ہیں cost per result یہاں بھی ہم cost per click بھی کر سکتے بھی کر سکتے ہیں لیکن recommended یہ cost per result اس کا مطلب یہ کہ آپ کس base decide کہ کون سا add winner ہے a or b تو یہاں پہ ہم cost کی base decide کہ کون سا add winner ہے means جس پہ کم cost spend ہو کے زیادہ سے زیادہ result ملے گا means وہ wala add winner ہے اچھا آپ چیک کر لیں گ کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہے اور اس کے بعد create test کر لیں گے تو یہ add جو ہے create ہو جائے گا تو یہ facebook ads ab test complete ہو چکا ہے میں publish کر دیا ہے within one hour میں facebook approve پروف کر لے گا اور اس کے بعد یہ live ہو جائے گا کوئی بھی confusion کوئی بھی کوشن آپ کے mind میں ہو تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں یا آرڈینز یہ سب کیا ہوتی ہے کیسے create کرتے ہیں اور اس کے لاوہ مزید detail میں آرڈینز کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس red button پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں thank you so much for watching this